مرنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا ویب ڈیزائنگ میں پائیتن کا ٹیچر تو ہم لوگوں نے پائیتن کے سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے آج ہم پائیتن کے بارے میں جاننے ہوں گے کچھ تھوڑی سی انٹرسٹنگ باتیں وہ آپ کو کافی امید ہے کہ پسند آئیں گی اور کیونکہ وہ دوسری لینگوڈیز ہمیں کام ہی پروائیڈ کرتی ہیں اس لینگوڈیز میں تھوڑا سا ایکسٹر چیز پروائیڈ کی ہے ہم بات آج بھی کریں گے جس کے مطلب ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی اس ویڈیو میں تھوڑا سا نئی چیز ہمارے لئے کیا آجاتی ہے سمجھ کرتے کوشش کرتے تھوڑا سا ویڈیو کو زوم زوم کر کے ویڈیو آپ کے پاس پہنچاتا ہوں تھوڑا اور زوم کر لیتا ہوں چلو جی اب اچھے سے دیکھئے گا پھر چھوٹا کر دوں اس کو میں کافی ہے جی ایک ویڈیو ہے جی ایکس ایس ایکل ٹو ٹین دوسرے ویڈیو میں پاس وائے آپ کچھ بھی نام لکھے گا میں نے آپ کو ویڈیو بنانے سمجھا دی ہوں اچھے سے بس آپ اس کو فوکس کی جائے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں ہوں ٹین اس کے بعد ہم نے یہاں لکھ دیا جی ٹو ٹری ٹری کر لیتے ہیں اوکے اب جہاں زوم کم ہو گیا ہوئی میں تھوڑا سا واپس لے کے آتا ہوں انا فیڈی کافی ہے اب یہاں بھی میں کیا کام کر لیتا ہوں میں نے لاسٹ ایماں کو بتایا تھا کہ پرنٹ کرو پرنٹ میں کرو کیا پرنٹ میں میں نے بولا تھا کہ ایکس ملٹیپلائی بائی وائی ایسی ہے اور اسے قیلت ہم نے کنٹرول ایس کر کے سیو کیا نہیں تو آپ اسے کنٹرول ایس نہیں بھی کرتے تو میں نے بتایا ہوا کہ رن اوپشن میں جا کے رن مڈیول کر سکتے ہیں جس کی شورٹ کی کنٹرول پلس ایف فائیو ہے آج میں نے ایف نائن میں ہی بولا میں ہمیشہ ایف نائن کہہ دیتا ہوں کیا سی لینگویج کے اوپر ایسا ہوتا نام لکھتا ہے اس فائل کا کچھ بھی نیو ڈوکومنٹ کچھ بھی نام لکھا آپ جو مرضی نام لکھیں جیسی اس فائل کو رن کیا تو میرے پاس آنسر آیا تھرٹی اسے منیمائز کر کے دیکھتے ہیں کہ تھرٹی جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ٹین کا ٹیبل تھری ٹائم پارے تو تھرٹی ہے ہمارے پاس لیکن اگر ہم اوپر تھوڑا چین کرتے ہیں میٹرز کو میں کہتا ہوں جی اوپر لکھا ہوا ہے ٹو اور نیچے لکھا ہوا ہے ٹری اب اگر اس کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں تو آنسر کیا آئے گا رن کرتے ہیں پروگرام کو اوکے کرتے ہیں آوٹپٹ آتی ہے سکس سکس کیسے آتی ہے جی تھری ملٹیپلائی بائی ٹو اس ایکوال ٹو سکس آج کے نئی اپنے پاس چیز ہے وہ یہاں بھی آکے ایک اور آپ نے ملٹیپلائی کا سائن لگا دینا ہے اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں جی آوٹپٹ کیا آتی ہے ایکسپونینٹی ایشن یہ اپنا نام ہے اس کا اپریٹر کا رن کر کے دیکھتے ہیں کوئی فرق پڑتا ہے اس سے پہلے آنسر آیا تھا سکس اب میں دو بار ملٹیپلائی لگا دیا اس سے میں کیا فائدہ ہوا اس سے آنسر مل گیا ایٹ ایٹ تو ایسا کیا ہوا کہ دو سٹار کا مطلب دو اس میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں ایسا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ایسا بلکل نہ سوچیں گا ایکچوال میں یہاں ہوا کیا ہے آپ یہاں پہ اگر ہیش ٹیک لگا دیتے ہیں میں نے کبھی سکھایا تھا آپ کا ہیش ٹیک جس سے یہ کودنگ کمنٹس کر سکتے ہو آپ نے بولا کہ ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو 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 ملٹیپلائی ٹو 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 ملٹیپلائی ٹو � آف ایک کی اتنا ہوتا ہے مارے پاس ایٹ اس مین کی اس لئے آنسر رسلا کے پاس یہاں ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو ٹو اس چیز کی جو آ turnout آنے ہیں وہ ڈریکٹ اب یہاں لکڑ کے اپنے پاس آنسر نکار کر دیں见edge رہا ہے ملٹیپلائی کرو ٹو ٹائم یہ کرلو یہاں ٹو کو ملٹیپلائی کرتے جاؤ فائیو ٹائم تو اس کے لئے آپ نے سیمپل دو بار سٹیرک کا سائن لگایا اپنے پاس یہ والا اور اس کی آؤٹپوٹ دیکھتے ہیں کچھ آتی بھی ہے کہ میں ایسے کی جاروں آگو کنٹرول پلس ایف نان نہیں ایف فائیو اوکے کیا اور یہاں پہ آگیا تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کیسے آیا جی ٹو ملٹیپلائی فور ملٹیپلائی ایٹ ایٹ ملٹیپلائی سکسٹین سکسٹین ملٹیپلائی ٹو ایس ایکول ٹو تھرٹی ٹو اس لئے آپ پاس جو آؤٹپوٹ آئی ہے وہ آؤٹپوٹ آپ کو ملی ہے تھرٹی ٹو تو آج کی پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ ہمارے پاس کام کرنے کا طریقہ کاریس میں یہ بھی ہے کہ آپ دو بات سٹیرکہ سائن لگا کے اپنا کام نکلواستے ہیں پوائنٹ نوبر ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں میں آگے چلتے ہیں جی آج کی بات ایک اور چیز یہاں پہ اگر میں یہاں پہ جسٹ اون سیکنڈ اب ہم اس میں کیا کرنے لگی ہیں جی یہاں پہ میں جسٹ آ کے سائن چینج کروں گا بھی ڈیوائیڈ کا اور میں نے ڈیوائیڈ کا سائن لگایا کہ ایکس ڈیوائیڈ بائی اب میں کیا کرتا ہوں اوپر ویلے لکھتا ہوں ٹوانٹی نیچے لکھتا ہے اپنے پاس سیون سیون کیا اب اس کو اپنے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آوٹ پوٹ دیکھتے ہیں کیا آتی ہے جو لگایا ہے یہ کمیٹس والی کوڈنگ ختم کر رہا ہوں اس بار میں ڈیل کیا اور ایکچنا بار بار کوئی باہر سے آجتا ہے کوئی چیز گزرنے والی آتی ہے بہت زیادہ نویس ہوتا ہے اس لیے میں جسٹ اوپ ویڈیو کو سٹوک کرنے پڑتا ہے بار بار ڈیوائیڈ کا سائن لگایا ہے کنٹرول پلس ایف فائیو کر کے رہا نہیں کیا تو دیکھتے ہیں جی آوٹ پوٹ کیا آتی ہے اس بار تو کہہ رہا 2.85 2.85 ہمارے پاس آنسر آیا ہے یہ کیسے آنسر آسکتا ہے 2.85 اب اگر میں یہاں پہ ایک اور ڈیوائیڈ کا سائن لگا دوں تو پھر دیکھتے ہیں اب آنسر کیا آتا ہے کنٹرول پلس ایف فائیو اوکے کرتے ہیں اس بار آنسر جسٹ ٹو آیا ہے نہ کہ اس نے آپ کو بتایا کہ ٹو پوائنٹ ایٹ فائیو کیا فرق ہے دونوں میں اب یہ اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں اگر میں اس کو ریمائنڈر بھی لگاتا ہوں کل میں نے یہ بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں اب اسے کنٹرول پلس ایف فائیو کیا اوکے کر کے دیتے ہیں اب آؤٹو پوٹ کے آئیے نیچے ہمارے پاس اب سکس آرہی آنسر اب یہ تین الگ الگ آنسر آرہے ہیں تینوں ڈیوائیڈ کی طرح ہی لگ رہے ہیں لیکن تینوں میں کیا فرق آرہا ہے اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں جو ابھی میں نے سائن لگا ہے جس کا آنسر سکس ہے پہلے اس کو کور کرتے ہوئے یہ میں نے لاسٹ ویس میں جایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ سیون اور سیون کا ٹیبل ٹو ٹائم پڑھ جائے تھا تھری ٹائم نہیں پڑھا جائے تھا سیون کا ٹیبل ٹو ٹائم پڑھیں گے تو فورٹین آئے گا اور بیس میں سے باقی چھے رہ جائیں گے تو اس نے آنسر دیا کہ چھے ہیں جو اس پہ کام نہیں کر رہے پہلی بات دوسری بات اگر اس میں دیکھی جاتی آکر کہ اگر میں اس میں کر دیتا ہوں سائن ڈیوائیڈ کا تو ڈیوائیڈ کا سائن لگانے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سات بیس روپے ہیں اس کو ہم نے چھوٹا کرتا ہوں تین حصوں میں بلوبر کرنا ہے جی میں چار حصوں میں کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کچھ آوٹ پوٹ آتی سمجھ آپ کو کی نہیں باتی کنٹرول پلس ایف فائیو کیا میں نے پوائنٹ تاکہ سمجھ آجائے تو یہاں اس نے بولا کہ فائیو پوائنٹ زیرو ایٹس مین کہ فور کا ٹیبل ہے فائیو ٹائم پڑھو گئے تو اگزیکٹ آپ کے پاس آنسر آجائے گا اس کا مطلب ٹونٹی تک جب پہنچے گا مطلب اس نے اس کو ملٹی بلائی کرتے ہوئے پہنچ نہ کہ وہاں تک وہ پہنچ پا رہا ہے کہ نہیں پہنچ پا رہا جیسے کہ یہاں پہ آ رہا تھا ٹونٹی تری اب اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول ایف فائیو کیا اکے کیا اب اس نے کیا کہ جی پورا فائیو پوائنٹ سیون فائیو دفعہ ٹیبل پڑھیں گے تو اگزیکٹ آپ کا ٹیبل وہاں تک پہنچے گا یہ اس نے ڈویین کرتے ہو یہ آنسر دی ہے لیکن اب جو باری آتی ہے چوتھی تیسری والی وہ کیا چیز ہے اگر یہاں پہ ڈبل ڈیوائیڈ کے جیسے کہتے ہیں فلور سائن فلور سائن اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ ڈبل ڈیوائیڈ کا سائن لگاتے ہو اب اسے کنٹرول پلس ایف فائیو کر کے اوکی کر کے دیکھتے ہو تو اب آؤٹپوٹ کیا ملتی ہے آپ کو جسٹ فائیو جسٹ فائیو کے فائیو کے اوپر یہ پروپر کام کر رہا ہے اس سے اوپر یہ کام نہیں کر کے دیرہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور کام کر دیتا ہوں یہ جی بسی کچ شرکل کام ہو رہا ہے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کیا سر پڑھائی جا رہے ہیں آج تو اس کو میں یہاں پہ اس فور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اسے کرتے ہیں کنٹرول پلس ایف فائیو اوکی کر کے دیکھتے ہیں جی اب آؤٹپوٹ کیا آتی یہاں پہ اب پورا پورا اس نے بتایا کہ پوائنٹ تک بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا جی ہاں جی یہ جب پانچ دفعہ کام کر رہا ہے اس سے اوپر نہیں کام ہوا اب میں نے پروپر چار کا ٹیبل چوبیس تک جا سکتا تھا اس نے کہا چھ بار چار کو ملٹیو لائک کرو گے تو چوبیس تک جمپ کر جاؤ گے تو یہ کچھ بیسک معاملات ہیں ارثمیٹک اپریٹر کے امید کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے نہ آئے تو کمنٹس کر دینا کسی نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات کر کے اس کو اور اچھے سے سمجھانے کوشی کر دوں گا آج کی ویڈیو اکیلی سے اتنی سی ہے اگر فرسٹ نیل پر سبسکرائب کرنا اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ اور بس واقعی مزے کرو انج نیکس ویڈیو میں تمام دوستوں کو بیندر سے اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا سی یو اللہ حافظ